ہے کیا سارا معاملہ دیکھیں اس پہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو جب کومنٹ بنائی گئی تھی اس وقت میاں شہباز شریف اور بلاول صاحب کے درمیان جو ایک معاہدہ پاور شیرنگ کا ہوا تھا ایک تو اس کا ایشو ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے جنوبی پنجاب کا بلخصوص جو کچھ اضلاع ہے ان کے اندر وہ اختیارات مانگ رہی ہے وہاں پہ انتظامی اختیارات کا تقاضہ کر رہی ہے جو کہ پہلے دن سے حکومت نے کہا تھا کہ ان کو وہاں پہ باستیار کیا جائے کہ ان کی مرضی کے وہاں پہ ڈی پیو ڈی سیو یا باقی بیروکریسی ہے وہ تینات کی جائے گی اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تاکہ خود حال کر سکے دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے دیکھیں وہ آئینی ترمیم میں ایک متنازے ہے چاہے وہ آج متنازے ہے وہ مستقبل میں متنازے ہے اور آلٹیمنٹلی اس پہ ایک اور ترمیم آپ کو لانی پڑے گی اور اس ترمیم کی وجہ سے آپ دیکھیں نا ایسی کون سی ترمیم ہوتی ہے کہ جس کے لئے آپ پارلیمنٹ ایرینز کو اغوا کرنا پڑے ان کی فیملیز کو ڈرانا پڑے اور پیسے دینے پڑے اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں ایسی آئینی ترمیم کر کے جب اٹھارمی آئینی ترمیم کی تھی آپ ایک سال تک اس پہ ایکسرسائز کرتے رہے اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم راتوں رات رات کے اندھیروں میں یہ پاس کی گئی ہے اس کے اندر کے صرف اور صرف ایک ہی مطمئن نظر تھا کہ ہم اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچا لیں کیونکہ اس وقت خوف صرف یہی تھا اور اس حکومت کو بچانے کی وجہ وہ منڈیٹ ہے جو کاشے بھائی ابھی بات کر رہے ہیں اصل چیز ہے منڈیٹ آپ عوام کے منڈیٹ کا اگر احترام کرتے ہیں عوام نے جس کو بوٹ دیا تھا اسی کو آپ اقتدار دیتے ہیں تو شاید یہ جو مسائل آج ہم فیس کر رہے ہیں جو ترمیم کر رہے ہیں ان کی ہمیں ضرورت پیش نہ دی اس ترمیم کو لے کے ٹھیک ہوگی آزم صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آتی ہوں آزم صاحب میں آپ کی طرف کاشف صاحب دیکھیں ندیم عفضل چاند صاحب جو ہے نا یہ بڑے امپورٹڈ آدمی ہے ندیم عفضل چاند صاحب آج کے نہیں ندیم عفضل چاند صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کے بانی تحریک انصاف کی اس مشاورت کابینہ میں شامل تھے اس کیچن کیبنٹ میں شامل تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی مل کے اتحاد کریں اور حکومت بنائیں اور نول لی کو آئیسولیٹ کیا جائے یہ ریکارڈ کی بات ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آج بھی ندیم عفضل چاند صاحب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو قریب لانے کے لیے کوششہ ہے آج بھی اور ان کو پتا ہے کہ ایک ہی طریقے سے نول لی کو ناکاوٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے نمبر اکٹھی ہو جائیں اور ہم عدم اعتماد کر لیں اور ٹوپل کر لیں چیزوں کو آج اب ندیم عفضل چاند صاحب کے سینے میں یہ راز کیوں ہے ندیم عفضل چاند صاحب کے سینے میں راز اس لیے ہے کہ ندیم عفضل چاند صاحب جو ہے ان کو یہ ایک ان کے دل میں ایک خلیش ہے ایک غصہ ہے کہ وہ گورنر بننے جارتے پنجاب کے اور کمرزمان کائرہ صاحب بھی تھے اب چاند صاحب کے گورنر نہ بننے کے اوپر کلیر کر نون لیگ نے مخالفت کی اور کائرہ صاحب کے حاکمیں اپنی سپورٹ دے دی کیونکہ کائرہ صاحب لائٹ منڈ آدمی ادھر بھی چلا لیتے ہیں چیزوں کو لیکن شومی ہے قسمت کہ سردار سلیم صاحب جو گورنر صاحب ہیں وہ نون لیگ کی حمایت کے بوجود کئی سی بڑی جگہ سے ان کا نام آ گیا تو پیپلز پارٹی نے ان کو گورنر لگا دیا کائرہ صاحب اپنی جگہ نراز ہو گئے لیکن چاند صاحب چونکہ ووکل ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے آپ کہیں تو میں ہر چیز بتانے کو تیار ہوں بیسیکلی ندیم افضل چاند صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جو بات چوری آدم صاحب نے کی بلکل کہ جو جو مہائدات ہوئے اس میں ہے اور جو سب سے امپورٹن چیز جسے کہ یہ آئینی ترمیم کے مذاکرات ہو رہے تھے آپ سب کو یاد ہے کہ بلاول صاحب نے بیان دیا کہ چیف جسوس تو منصور علی شاہ صاحب ہی بنیں گے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے چیک لیکن نہیں بنے یہ پہلی خلاورزی تھی کمیٹمنٹ کی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے جو چیزیں نکال لیں پھر وہ جو توسیح ہوئی مدت ملازمت پر اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض پھر انہوں نے کہا آئینی بینچ کی اوپر نمائندگی کی اوپر اعتراض تو وہ اعتراضات بلاول صاحب کی اپنی جگہ موجود ہے جیسے نواز شریف صاحب کی بہت سارے اعتراضات اپنی جگہ موجود ہیں لیکن شباز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں ایک ویجنری بڑے ایک ہی ڈاکھانے کے پولیٹیشن ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کیا انہوں نے کہا وقتی طور پر نرازگی ہے بھائی صاحب کی بھی ہے بیٹے کی بھی ہے رازی روزی کر لیں گے اس حاگڈار صاحب کو ٹاس دے دیا گیا لیکن اگر ندیم عفضل چاند صاحب نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ بولیں گے دوزار پندرہ سولہ ستارہ سے کہ کیسے کیسے ہوا کیسے ان کی سیٹس نیچ ہوئی لاسٹ الیکشن میں کیسے سیٹس نیچ ہوئی اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج یہ میری بات ریکارڈ پر رکھ لیں یہ میں پی ٹی آئی کو جتنا میں تھوڑا بہت کبر کیے جانتا ہوں آج صرف ایک ملاقات بانی تحریک انصاف سے ندیم عفضل چاند صاحب کی کرا دے ہیں گھنٹے کی اس کے بعد آپ دیکھئے گا پاکستان کی سیاست میں بہنچال آ جائے گا کیونکہ ندیم عفضل چاند واحد آدمی ہے جو بانی تحریک انصاف کو پی ٹی آئی اور پیپرس پارٹی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں